الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على سید الانبیاء على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرة خير لك من الولاب امنتو باللہ شدک اللہ العظیم ایک دو مردمہ محبت سے دوشی بڑھ لیں صلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلى آلک جس کو آتا ہو وہ محبت سے بڑھیں بابا جی نے کمال پڑھا جہاں ہم جانا چاہتے تھے آپ نے ہمیں پہنچا دیا سیدوں کا حق بھی یہی ہے اپنے گھر کی بات جب اپنے بندہ مو سے کرتا ہے تو پھر لطف آتا ہے تو پھر گھرانا بھی وہ جس کی عزت اور عظمت یا قرآن بیان کرے یا رسول کائنات کی زبان بیان کرے اب اب آپ جتنی محبت نہ بیٹھے ہو میں لمبا چھوڑا وازنی کرنا تھوڑا وقت ہے انشاءاللہ حضور دی بار گیا اچھ عقیدت اور محبت اللہ جناب دروش پھر لو اللہ جناب نے توفیق بخشیا صلاح تو میں راتق شاہ صاحب ایک جگہ دے سا ہوں ایک بابا جی جس نے مزرک بیٹھے نہیں آؤ انہوں نے بار بار آکھے بھی بابا جی دروش پھڑھو انہوں نے بڑے خوش ہو کہ میں نے لفظ آکھ ہے میں نے بڑا مزا ہے جی کہنے لگے بھو تر تینوں پتا ہونا چاہید ہے بھی چینی مہنگی ہو گئی ہے گھڑ بھی بڑا بھینگا ہے تیٹا مارٹر دھائی سا روپے نے لبن دیا ہے لیکن ایک گل یاد رکھیں بیٹا انہا گھڑ مٹھا نہیں ہوں انہیں شکر مٹھی نہیں ہوں انہیں چینی مٹھی نہیں اللہ نے جتنے حسین دے نانے محمد دے نام اچھ مٹھاس رکھ سٹھ رہی ہے جناب نے حضور دا نام مٹھا لگ دے او بابا جی بلان دیکھ دو مرد بار دروش بڑا صلاة دو شان وکرہ آمینہ دے میں مرد کے جو پہلی باری نہیں آیا میں لگ دا ہے کہ رفیقہ باد جو بندے پہلی باری آئے شان وکرہ آمینہ دے بڑی مہربانی بڑی مہربانی شان وکرہ آمینہ دے لالدہ او بڑی مہربانی بڑی مہربانی تکتنے او لالدہ فمان سین ٹھیک بٹبانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بھا لگ تو نمی سونے دے دیلے بالدہ تو نمی سونے دے دیلے بالدہ شان وکھرا یا بنا دے لالدہ حمد و صلاة و بعد حدیع احقیدت و محبت نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہائیتی واجب الاترام ستہ عظیم و تکریم کے لائق میرے بزرگو اور نوجوان بھائیو بالخصوص سیدو شادات فخرو شادات جگرگو شہ سیدہ کائنات حضور کی بلا عالم باوہ جی حضرت سیفزادہ والا شان باوہ جی پیر سید بحمد اکرام حسین شاہ صفیلانی زیدہ شرفہو زینت بزمہ رونق عالم نبیل فادل جلیل انتہائی مشفقو مہربان جناب حضرت اللہ مولانا بھائی دلاور حسین مصطفی صاحب زیدہ شرفہو دیگر حضرات آشکان مصطفی بھائی اکبر شاہب حمید بھائی محمد افضال صاحب جنہ نے اس خوصورت محفل پاکدہ اور حضرت انتہائی خوصورت محنت اللہ کریم آپ نو آباد و شاد رکھیں اللہ میرے بھائی دے اللہ میرے بھائی دے اللہ میرے بھائی دے اس کاوش نو خلوص نو اپنی بار کے شرف قبول یہ تتا فرمائیں ماشاءاللہ بزمہ غلامانے در رسول صل اللہ علیہ و بارقہ و سلمہ دے زیر احتمام کیونکہ جو دوں اشتہار نہ پہنچا ہوئے تو فیرینجی ہوں دے سانو آج تا ہونے پتا لگے بھی آج محفل ہو رہی تو گرامی قدر قبلہ شاہ صاحب نے انتہائی خوصورت اللہ علیہ و محبت بھرے الفاظ ارشاد فرمائے میں بلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ نال ایک دو گزارشات پیش کر کے اجازہ دا درخواست خار و مانگا اللہ تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى فرمایا محبوب تو آڑے ذکر تھی جیڑی بھی گھڑی آوے گی بہتر تو بہتر گھڑی آوے گی عَلَى عَذْرَتْ عَظِمُ الْبَرْكَتْ مُجَدِدِ دِينَ مِلَّتْ اشعہ امام احمد رضا خان خاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے استعباس کر دیں آپ نے رشاد فرمایا کہ حضور دے ذکر دی پچھلی کھڑی بھی آلہ ہے اور مصطفیٰ دی آن والی کھڑی اس تو بھی آلہ ہے مطلب ہے کہ حضور اہوی نسان حضور دا ذکر ادو بھی آلہ شیئی حضور اس کائنات تے جلوہ فروز ہو گئے تشریف لے آئے حضور دا ذکر ہون بھی آلہ ہے حضور دا ذکر ہون بھی آلہ ہے چلو اگلے نا بولو جلے میرے سٹیت برا بیٹھے او چنان دا میں مہمانا اے بولن چالن نال چلو بندے دا پتا لگ دا کہ بندہ زندہ بیٹھے پتا ہون دا کہ اے دوی شاہ باقی نے اللہ توڑے شاون و لمبی عمر اطا کرے اللہ کرے حضور دا صدقہ توڑے شاہ چل دے رہن حیاتی چل دے رہن جتنی دیر چل دے رہن یا خدا دا ذکر کر دے رہن یا مصطفیٰ دا ذکر کر دے رہن اے سامنو ہمیشہ اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر پیش کریا کرو حضور دی پچھلی گھڑی بھی علی بھائی آلہ حضور دی اگلی گھڑی بھی آلہ اے ذکر حضور دا ایسا ذکر یقین جانیے مصطفیٰ قریم علیہ السلام دے غلامو جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میرے مصطفیٰ دا ذکر کرنا چلا آیا ہے کہ بلہ شاہ سبت شریف شرف نقیب نہیں ہے اللہ پاک نے بڑے فضل و قرم نال علم و معرفہ دی دولت بھی عطا فرمائیے میرے تیمان تے یقین ہے کہ بلہ بھائی بٹھے ہو منن والے صاحب نشبت لوگو شدادہ پتر ہوئے میرے مصطفیٰ دا غلامو علیہ دا شدادہ ہوئے اللہ نے محمد سینے والی معرفت سیدنا عطا کی دیا دیگی میں اس بات لوں برملا کے نور ہر جگہ تے آکھنا سو سامین آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر خیر سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب شیش علیہ السلام نے بلایا جناب دیتا وہ جو ہے میرے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جناب اے تسی دو چار ساتھی جلے اگے آجاؤ میں توڑے جائیں میں سوکھا ہو جاؤں گا اے جلے بچے تسی میرے بھائی اے اینک والے شزادے میرے بھیر میں نہ تو نہیں جو واقف لیکن دو چار ساتھی اگیا جو اینہ بالانتے پھر محبت کرنی کرنی ہے جناب دو چار وڑے کر لوگے تو اور پیار ہو جائے گا تو پیارے بھائیو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میں سبق سنا لگا کہ بلا شاہ صاحب نو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب شیش علیہ السلام نے بلایا فرما بطر میں تیرے سامنے ایک خمصورت ایک آقا ایک عالی نبی دا تذکرہ کرنے لگا فرما بیٹا اس نبی دا ذکر کرنے لگا جدو اللہ نے میں نو اپنی جنت باہر نکالیا اتنے سو سال جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا وحدہو لا شریک دی بارگاہ دے اندر رن دے رہے اکھان دے آنسو بہان دے رہے لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام اچانک جناب بابا آدم علیہ السلام نے عرش دے گلاہ پہ دیکھیا عرش دے کنگریہ دیتے خدا دے نام دے نال مصطفیٰ دا نام جڑے آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نام جڑے آئے جناب بابا جی آدم علیہ السلام فرما لگے بیٹا میں اس نبی دا تنے ذکر سنان لگا وہ اتنی عظمت و شان والا ہے میں اللہ تی بارگچ گلارش کی تھی یا اللہ یہ اتنا تعالی ہے نا محمد کریم علیہ السلام جیدہ نام تو ہڑے نام نل جڑے آئے جیدہ نام تو ہڑے نام نل جڑے آئے نام نل جڑے آئے نشال دے رہے ہیں سید محمد اکرم اشاہ سب گلانی اینہ دا کوئی شگرد ادمے تو ادمے شگرد ہوئے اگر کسے اشتہار دے کسے کارد دے کسے فلکس دے اس چھوٹے شگردہ نام آجائے سارے دوست سارے سنگی سارے بیلی کھنگے یار بڑی عزت تیری بڑا مقام ہے بھائی بڑی شان ہے تیری تیرے استاد نال تیرا پرابر نام آگیا ہے تیرے استاد نال تیرا پرابر نام آگیا بھائی اللہ تمہیں بڑی شان اطاقیتی ہے بھائی ہسی دعا کرنے آ یقین جانو ساری دنیا انہوں عزت دے گی سارا لوگ انہوں مقام دین گے سارا لوگ انہوں عزت دین گے بھائی آگے چھوٹا نام اسی بڑا بڑا نام ہو گیا ہے تیری بڑی مارفت ہے بھائی سادات نال تیرا ہونا اور سید نال استاد نال تیرا نام آگیا تیری بڑی بات ہے یار کدی سفارش اپنے استاد نو ساڑے دلو بھی کر دیں کدی سفارش اپنے استاد اگرامی نو بھائی دلالر شاہد اپنے استاد نو سفارش ساڑی بھی کر دیں یار اسی بھی انہوں دی محبت رکھنے آ نشال دیتی سوستے تاکہ سمجھ آ جائے جناب آدب علیہ السلام عرض کر دیں یا اللہ میں جاندہ نہیں اتنی عزمت والا محمد اتنے مقام والا محمد پر اتنی شان حیث ہو جیدہ نام تو ہڑے نام نہ لجھوڑے آئے جیدہ نام تو ہڑے نام نہ لجھوڑے آئے اس نام دا واسطہ ہی میری لرزش نو معاف فرما دے عواز آئی آدم ہم نے آپ کو معاف کر دیا یہاں محمد کا نام آ جائے جتے مصطفی آدھا نہ آ جائے ہسی اپنے یار دے شد کے فادی لرزش نو معاف کر دیتا ہے جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ اتنی عزمت والا ہے اتنے مقام والا ہے اگر اوہ نہ ہوں گے نہ تو ہوں گا نہ میں ہوں گا نہ زمین ہوں گی نہ اسمان ہوں گا اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اسے یار محمد مصطفیٰ وستہ بنایا ہے جید آج ذکر اسی رفیقہ باد اچھ بیٹھ کے علامہ دلاور حسن مصطفیٰ شاہدی مایت چھ بیٹھ کے سید و سدا دے قدمت چھ بیٹھ کے اے میرے باب فرید نوکران دی اور باب نوشباق دے غلامہ دے بچ بیٹھ بیٹھ کے اور انجمندر مصطفیٰ رلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے انہ خیرت مند بھائی چھ بیٹھ کے اسی اس مصطفیٰ دے ذکر بے کرنے ہاں جیدہ ذکر کائنات وچھ بھی آلہ ہے ہر نبی بھی زبان دے ہوایا ہے کہ جیدہ ذکر آلہ ہے خدا جاہدہ ہے اوہ محمد مصطفیٰ دی ذات کتنی آلہ ہو سی مصطفیٰ دی ذات کتنی آلہ ہو سی آؤ میرے بھائیو جناب آدم سے لے کے جناب شیخ علیہ السلام جناب شیخ تو لے کے اختصار جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسمائیل علیہ السلام جناب موسیٰ قلیب علیہ السلام جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ دا اوہ پہمبر اللہ دا اوہ سجے نبی جناب دی توجہ ہے جناب ایسیٰ لگی ہے سبحان اللہ نہ بولو جناب ایسیٰ علیہ السلام بابا جان یقین جانئے انجیل پر نباس پڑھ کے دیکھو جناب ایسیٰ علیہ السلام اللہ دا سجا دا سجا دا سجا پیارا نبی اے اوہ نبی ہے جنہ رب نے بغیر پاپ دا پیدا فرمایا ہے آج ایک بندہ میں نے کہن لگا بولو نا اللہ قدرت رکھتا ہے لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے بڑی توجہ دا تعلیمہ بھائی جان جناب ایسیٰ علیہ السلام بغیر باب کے پیدا کیسے ہوگئے میں کہا اکل دے انیا اگر خدا تنو اکل دیتی ہوگئے اوہ جیڑا رب یقین جانو اوہ پتھران دے وچوں اوٹھنی نکال سکتا ہے جیڑا رب پتھران دے وچوں اوٹھنی نکال سکتا ہے او جیڑا رب گنگیاں نگلہ کرا سکتا ہے بغیر گٹ کو خجورہ ادا سکتا ہے اکملی والے مصطفیٰ محمد کریم دے غلاموں جناب مریم بغیر باب دے پتھر بھی عطا کر سکتا ہے بغیر باب دے نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر تحقیم نعر حیدری ماشاءاللہ نعر حیدری اہلی دانا اونچی بولے نعر حیدری نعر حیدری نعر حوشیہ جناب عیسی علیہ السلام آپ نے اپنی قوم نہیں کٹھا کی تھا جناب عیسی علیہ السلام نے فرمایا میری قوم آج میں تو ہڑے سامنے سوائی میرے والو دیکھو اللہ علیہ کی ہو گیا میں توڑے نہ گفتگو کر رہے ہیں توسا پیچھیں تکن لگ گئے ہو میرے بانی میں ہمان آئے ہیں انشاءاللہ تشریف لیانی ہے توسی بھی زیارت کرے ہو لیکن یہ محفل دے حصول نہیں یہ عذاب دے بھی خلاف ہے جناب عیسی علیہ السلام منبر بچھوائیا قوم ہی کٹھک ہو گئی جتنا کو جناب دے ذوق اتنا کو خطا ہو جناب عیسی علیہ السلام قوم ہی کٹھک ہو گئی اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا آؤ میں جناب نے اعلان سنا کے اجازت اطالب ہو رہے ہیں پھر دوسر مزور ساندھی دیارت کرنی ہے پھر دعا خیر آؤ اللہ دے نبی عیسی علیہ السلام نے فرمایا منبر تو کھڑے ہو گئے فرمایا رم بی و سونی یادی ممباد اسمہ آحمد اللہ دے نبی صلی اللہ وسلم نے اعلان فرمایا میری قوم جڑا منو جاندہ جانلو جڑا منو پہچاندہ پہچانلو جڑا نہیں جاندہ ہو بھی جاندہو منو جانلو میری شانے میں اللہ دے منو بغیر باب دے پیدا فرمایا میں او نبی اگر زمین تو پتھر پکڑا اجمال پتر نو شام دے دوا اے او نبی اگر میں کسے انہیں نو حت لاوا اکاں اتا کر دوا کسے بیمار نو حت لاوا شفاں اتا کر دوا اگر میں پرسلے بیماری والے نو عطلا و شفاں دے دوا اگر مرد نو حت لاوا زنگی اتا کر دوا اللہ نے مینو بڑی عزمتنا لبازی آئے بڑی عشانتنا لبازی آئے پر میری قوم یاد رکھو گیدا میں ذکر پیا کر دوا او اتنی انشانہ بالائے حال آیا نہیں عرشان دینا احمد رکھیا ہے زمین دے محمد رکھیا ہے ماشاءاللہ نارے تکمیل نارے رشالت نارے رشالت نارے تحقیق نارے حدری نارے غوشیہ ماشاءاللہ نارے تکمیل نارے تکمیل نارے رشالت نارے رشالت نارے تحقیق نارے حدری نارے غوشیہ بہت شکریہ جی جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی آپ سے دعا لیتے ہوئے جناب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیدہ میں ذکر کر رہے ہاں آلے ہونے آونے ہیں میرے بعد آونے ہیں لوگ کی پوچھتے نے ذکر تُسے کتھو کڑے ہے یقین جانو قبلہ بارے ربیلہ ورنو چکوالی کی بندہ کھڑے ہو کے جی میں آنے پھریا تحنو طلب ہے مسکت یہ کئی بھی چوندہ میں پاتبخت میں نے کہا لگا جی تُساں تیسری عید کتھو کڑے لئیے اے تیسری عید کتھو کڑے لئیے میں کہا تیری عید ہوں بھی عید الفطر لاکھ لے آجیے بھی تیری عید اگلی عید ہے عید العزہ دو لاکھ دیا کھلا کٹھیاں کیتاں تیری عید اللہ نے سنیا نو عید دی دیا جس نے عید ملاد النبی ساڑھا نبی آیا ساڑھی عید اکیہ جی ملاد کتھو لکھے ماں کے بدنصیبہ کسے ہورکل کچھے دے پوچھ میرے جے گدا کرنے پوچھنا چاہنے اے میرا ایک کوئی جواب ہے ملاد بھوے کسے کتابی جو ہوئے نہ ہوئے سنیا دے پختان چھ ملاد لکھے آئے سنیا دے پختان چھ ملاد لکھے آئے آؤ میرے لجبال آقا کریم دے غلاموں میں سیدہ دوں دعا لے کہ اجازت ہے طالبوں لگوں جنابِ غدرتِ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے انشاءت فرمایا اے میری قوم جنا میرے تو بعد نبی آون والے ہیں ادھار شاہ دے نا احمد ہے زمین تے محمد صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم یقین جانیے قبلہ شاہ جی فائد اللہ ورسین شاہب میں بکھی آئے آج میرے گھر بچہ پیدا ہوئے نہ باہد اچھ رکھیا جانا ہے میرے قبلہ کے لانی شاہب دے گھر بچہ پیدا ہوئے نہ باہد اچھ رکھیا جانا ہے بھائی افزار دے گھر بچہ پیدا ہوئے نہ باہد اچھ رکھیا جانا ہے انلامہ دلاغور دے گھر بچہ پیدا ہوئے نہ باہد اچھ رکھیا جانا ہے امیر دے گھر بچہ پیدا ہوئے نہ باہد اچھ رکھیا جانا ہے آج باہد شاہ دے گھر باپا جی آج پتر پیدا ہوئے نا آباد جرکے آزاد آئے لیکن اللہ نے میرے نبی نے اتنی عظمت شانت آف فرمائی ہے اتنا مقامت آف فرمایا ہے اتنی عرفتہ پر بلندیاں تا فرمایا ہے حرمت انہوں کی سناوا میرے نبی دے غلاموں میرے کلن چھریٹوں کا تہائے نہیں جڑا میں تنو وخا وخا کے بلاوا یار اوہ نبی دے غلاموں میرے مصطفیٰ نو اللہ نے شانت آف فرمائی ہے حالِ حضور آئے نہیں عرشان تے ناوی دنکے پہ آمار دائے فرشان تے ناوی اس بس نے ساڑا ایمانت اخیدہ دائے تاہا دیشان والے آئے عرشان تے جان والے آئے جیدہ دل کرے تے بولے درہ تاہا دیشان والے آئے عرشان تے جان والے آئے ایک باری میرے نل ہاتھ جا کے اکھڑے تاہا دیشان والے آئے عرشان رکھو عرشان ایک باری بچیا تُشی بولو کم اشکر میں ایک باری تے دلو ڈھار دے رفیق با دہ لیو تاہا دیشان والے آئے عرشان تاہا دیشان والے آئے رکھو موسیقی 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 چھوڑی آجے میرے نبی دیو نوکرو میرے بابے کلندر نل پیار کرنے والو میرے بابا فریدودی نل پیار کرنے والو آج میں اردے ٹیبیاں دے بادشان پیار کرنے والو غور کرے آجے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام اتنی گل فرمائیے ایجے پھرا مجمعیں ایک چتے سیر والی آج مان کھڑی ہو گئی آج مئیس ابا بول کے اندیاں نے اے اللہ دے نبی جس نبی دا ذکر تسی کیتا ہے انہیں قدو آنا ہے اللہ میں دلاور شاہر دعا مادا تالیبان یقین جانیے تساں پیچھا ہو جاندے ارہا ہو جاؤ سیدان دے نال لک کے بیٹھو انا کل ساڑی شفاہتا ذمہ لینہ ہے میرے نبی دے غلاموں توجہ کرے آجے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام فرماؤ دیر امام تو کی سوال کیتا ہے اج مئی بول کے اندین سونے اے دے دسو جیدہ تذکرہ ساڑھا نبی پیا کردائے اوہ اتنی انشانہ والا نبی ایک جملہ دے لگا حضور تو ہڑے قدم چنگ گیا اج اللہ دے نبی دے کچھ دیا نے اے اللہ دے نبی اس نبی نے قدو اوڑا ہے جیدہ ذکر تسی پہ کر دیو خون رفیقہ باد والے ہو تھا میں بولو نہ بولو میں دے اپنے یاردہ ذکر کر رہے ہو خرمہ اممہ جیدیاں گلہ میں پیا کرنا جدو انہیں آ جانا ہے زمانے نو لگ بتا جانا ہے کہ محمد آگے سبان اللہ کھولی جنہ اگر تو انہوں کچھ ہو گیا ہمیں ذمہ دار آئے نوے کے بعد اتھے جا کے پھڑک جاؤتے دوسرے آکے جو محلوی صاحب ذمہ دار نہیں اوہ ذمہ دار ہی نہیں اتھے تو انہوں کچھ نہیں ہوتا میں یقین جانا کہ بلا شاہ جی بڑی قیمتی بات ہرش کر رہے ہیں یہ نیٹ سوشل میڈیا عام ہو چکی یہ رات بھی بات ہے کراچی بھی اندر ایک بچہ جیڑا سات سال تو کومنسی اے رات بھی بات ہے سات سال اچھ ستہ سال اچھ کی بلا کومنسی لیکن راتی کسے اندر سے اب جھلے آ ایک کسے کو ٹھیک نہیں ہوتا جاں میرے مصطفیٰ دار نلائن مبارک لے کے آ آن دی ریکارڈ میرے مبارک بات وجود ہے جاں حضور دار نلائن لے کے آ وہ کسے فقیر کل گئے سرکار دار نلائن لے کے آ بابا جی یقین جانا صاحب نسبت لوکنال ایک آل کر رہی ہیں ہر بندے دی سمجھ جو نہیں ہونی میرے مصطفیٰ دی عزت ہر بندے دی مقدر جو نہیں میرے مصطفیٰ دی تعظیم اور عدب اور حیاء ہر کسے دی مقدر جو حضور دار ذکر نہیں کہ بلا شاہ شاہ سید بیٹھے ہوں میں ترکت ماتے اترہ کے گزارش کر رہے ہیں خدا دی کشمیں اس بچے نو پانچ منٹ تک جنہوں ستہ سال اچھ پانچ منٹ تک حضور دار نلین مبارک سکھایا گیا ہے بچہ اٹھ کے کھڑا ہوگے محمد قلمہ بھی پڑھا بیماری بھی ٹھیک ہوگئے مصطفیٰ دے غلام ہو اے اللہ نے میرے مصطفیٰ دے نام بھی جی شفا رکھیے ایمان درنے پس جس طرح قبلہ فرما رشنہ کہ عرش آزم تے حضور گئے پسرکار نلین اتارا لگے عوازی سونا سنے جوڑے کیا جا سنے جوڑی آجا اور جیدے جوڑی آجا ہے مقام ہے اور جیدے جتی نہ کوئی نہیں سمجھ سکا محمد رو کون سمجھ سکتا ہے جیدے نالائم نہ کوئی نہیں سمجھ سکیا جناب عیسیٰ نے صلی اللہ وسلم فرما دینے اما جیدہ میں ذکر کر رہا بھائی جیدہ میں افضال بھائی جیدہ میں ذکر کر رہا اما جیدہ انہیں آ جانا ہے زمانی اللہ پتا جائے گا کہ محمد آگیا نبی تے سارے ہی آئے نے نبی تے بھائی جات سارے آئے نے یہ پنجابی جاکھا چاچا جی جی میں تھاٹھ باٹھ نال جی میں تھاٹھ باٹھ نال حسین تا پاک نامہ تشریف لے کے آئے نہ تے آدم علیہ السلام کے آن تے بطیاں لگی ہیں سن نہ عیسیٰ علیہ السلام کے آن تے جھنڈیاں لگی ہیں سن پر جدو سوڑے آئے نے کائنات جھنڈیاں بھی لگ گئے یہاں کھم کھمیں بھی لگ گئے زمانی اللہ پتا لگے عام نہیں آرہی ہے خدا دا یار دے حبیب آرہے آئے حبیب آرہے آئے آؤ میرے لجپال آکھا دے غلاما جنابِ عیسیٰ علیہ السلام والسلام علیہ امہ دے گفتہو جاری ہے مہینہ لفظاتِ قبلہ شاہ ساتھ دعا مہدہ تعلیب ہوا گا امہ نال گفتہو جاری ہے امہ پوچھ دیاں بھائیاں سونے آن ترائے دے دسو انہ دے امیدہ ناکی ہوئے گا فرما جنابِ سیدہ آمینہ انہ دے بابلدہ کی نام ہوئے گا فرما جنابِ حضرتِ عبداللہ انہ دے خاندان دی ہوئے گا جنابِ حاشمِ قریشی مطلبی ہوئے گا اتنی عظمت والا ہوئے گا انہ امہ آخری سوال کر دیاں نے اے سوڑے نبی اے تے دسونا او قدو آئے گا فرما امہ جدو آ جائے گا زمانے لگ پتہ جانا ہے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر اے مہین سادہ گزارش کر دیاں نے یا نبی اللہ اے تے دسو انہ دی کے ہور عظمت بیان کرو فرما امہ جدو محمد اور احمد نے آ جانا ہے یقین جانیے ہیں اے زمین دے پتھران بھی گوئی دینیے ہیں کہ کملی والا مصطفیٰ آ گیا ہے کملی والا مصطفیٰ آ گیا ہے امہ کہنے لگی سوڑا نبی انہیں اونا قدو ہے توجہ میرے بھائیو انجمن غلامانے در لسول حضور دے نوکرو اختتامی انفاذ گزارش کر رہے ہیں امہ پوچھا لگی ہے سوڑے ہیں انہیں قدو اونا ہے فرما امہ اوڈیکو امہ انتظار کرو امہ انتظار کرو امہ اوڈیک دے رہو انتظار کر دے رہو زمانہ گزر گیا سدیاں بھید گئی ہو اج زمانہ انتظار بھیا کر دائیا سدیاں بھید گئی ہو حضور دا تذکرہ جاری ہے یقین جانی ہو جنہ انتظار کی تائے ہے فرجد خدا دا محبوب اج نور دی بکل پا دے سیدہ آمینہ دے گو دے اندر دے شریف لے کے آئے میرے نبی کو دین دی پیاری امی جان جناب سیدہ امی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے نبی دی پیاری ماں جی فرمو دیانے بس میں وکھیا خارجہ منی نور میرے جسم میں جو نور خارج ہویا ہے اے سیدہ اے نور تو مراد قوڑے ہے فرما ہوا محمد صدی اللہ علیہ وسلم میرا محمد آیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسی احمد آئے گا اج مانے آکیا میرا محمد آیا ہے میرا محمد آیا ہے اور لوگوں میں گزارش کر رہے آشان آج میرے گھر بچہ پیدا ہوئے آج ناپا دیچ رکھے آج آنڈا ہے میرا محبوب آلے آئے نہیں میرے نبی دی ماں فرمو دیانے میرے قنج آوازوں دیشی اشید آنا ارشان بے احمد رکھے آئے جمیعہ دے محمد رکھ چھتے آئے آخری باری میں نہ مل کے کہلے لڑا محمد ہمارے جنہوں اللہ توفیق دے بولو محمد ہمارے بڑی شان چلو کمس کمنا فراش دے کتے تک دے پیغام پہنچاؤنا یہ جڑیاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اللہ ساڑے ملک دی حکومت روی غوش دے ناخل دی توفیق دے اور اللہ ہدایت رصیب فرمائے اور کٹی یقین جانو افسوس دکھا لے وہ جڑا حضور دی عزت وست بولے وہ جیلے پھی آ جانگا ہے پر تسیے ڈرکے نہیں بولنا بہت آ جانئیے نہ جہدری یا تہری قبرج جانے نہ نمبر دانا جانے قبرج آئے گا تو حسین دانا آئے گا حضور آنگے جڑا چاندہ میرے قبرج میرے مصطفیٰ آ جان آخری باری ہاتھ اٹھا کے آنکھنا ہے محمد حمالے بڑی شہج والے جی 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 محمد حمالے بڑی شہج والے اچھا تھی نا در لگ رہی ہے نا در اوہ نہ بولے شاید ہڑے پھول سپاہ جائے محمد حمالے بڑی شہج والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یقین جانا تو ہڑا پرچے جنا نہیں ہو لگا مدینے والے بھی مصطفیٰ بھی مووی جو تو ہڑا نہ آ گیا ہے محمد حمال چھوٹے بیٹے ہر بندے تھے ہاتھ کیاچ کری نا کیڑا کرے حضور دینا محمد حمالے بڑی شہج والے جی 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 نا دے ہاتھ کھلے اور انہا دا بھی چھوٹے کیچ کری علی میں نے مووی شہج کری نا بے خان تا شہینا کیڑا کرا میرے نبی دینا تو نہیں بول دا پھر میں اس مندلہ سلام ہی نہیں لینا یہ گجڑا میرے نبی دا نہیں ہو شہجا کی لگ دا محمد حمالے بڑی شہج والے محمد حمالے محمد حمالے بڑی شہج والے سنے جوڑیا اور شہ جڑ جانے والے سنے جوڑیا اور شہ جڑ جانے والے محمد حمالے بڑی شہج والے اے میرے جڑے ہتھ والے کو نوجوانوں محمد حمالے بڑی شہج والے اور میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دینوں میں لگ آپ فرماتی ہیں سب سے اولا ہو والا سب سے اولا ہو والا سب سے بالا ہو والا سب سے بالا ہو والا دون عالم کا دولہ ہمارا نبی ملک کونے میں انبیاء تاجدار تاجدار کا آقا تاجدار کا آقا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کم چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اکھو محمد حمالے بڑی شہج والے محمد ہمارے بڑی شانوار حضور آگئے سارے نبیوں نے کہا آن والا میرے نبی دی امی نے کہا حضور آگئے عرشان تنام کیے احمد زمین تنام کیے محمد اور دریامہ دیا مچھنیاں سونے دے نام مہی رکھے آئے آخر جملہ بابا سے دعا ادھر حضور دی آمد آئی جس طرح عیسی علیہ السلام نے بشارتہ دیتی پتھر بھی بولن گئے گنگے بھی ساڑھے رفیق کے بعد نوجوان نہیں بول دے اتھے گنگے بھی یقین جانو ایک یہودی بکلیاں پیا چاہ رہے تھا فقیار نے بکری چکلی کی چکلی بابا جی بگیار نے بکری چکلی اور پیچھے دوڑیا دوڑ کے گنگ لگا پادنشیبہ یہی بکری دودھ دیندی سی دودھ چکلے چلے ہیں انہیں چاکتے جا کے نہ بکری چھڑی تے بول پیا انہوں بکرییاں پھول گیا اجڑ بھول گیا بکرییاں لیا خواب و خیال بھول گیا مرشد جی انہیں چھوٹی شٹی اوہ دے کول آکے آندہ ہے اے بھگیارا یار تو کدھی بولیاں نہیں آج بولیاں کیوں میں جیڑا ہون بندہ نہیں بولے کہ ہم سمجھا گا صرف چاول کھانو ہے بیٹھے بھگیار بول کے آندہ ہے اوہ یہودیاں تم میرے بولن تہران ہو گیا آج مکہ ویچھے کو محمد پیدا ہو گیا آج مکہ ویچھے کو سونہ محمد پیدا ہو گیا جیتی آمد تے پتھر بھی گول پہنے زمین بھی بول پہنے آخری شیر تے بھگیارا تو اجازت ہو آئے آئے اے پتھران و کلمے غلامہ نے درے رسول سنو رہا اے پتھران و کلمے پڑھا جا دائے اے پتھران و کلمے پڑھا جا دائے اے سکیان خجورہ اگا جا دائے اے پتھران و کلمے پڑھا جا دائے جنہیں شاک کو دانا پڑے آجے اے پتھران و کلمے پڑھا جا دائے اے سکیان خجورہ اگا جا دائے اے پتھران و کلمے پڑھا جا دائے اے سکیان خجورہ اگا جا دائے اے پتھران و کلمے پڑھا جا دائے اے گنگیاں کی گلہ کرا جا دائے جی 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 اے پتھران و کلمے بڑا جن ڈائے اے سکیان بجورا اگا جن ڈائے اوہ بی بی دوڑ دی آئی گین لگی سوڑا اے میرا پتر بول دا نہیں پتر بول دا نہیں میرے کریم نبی نے چھٹکی لا کے فرمایا اوہ بچیاں بول دا نہیں بچہ بول کے گوئی دے کے اندر شچا نبی ہیں شچا نبی ہیں اوہ بی بی مندہ دے مو دے تپڑ مار کے آن بیئے ابو جیل دے سامنے نہیں بولیا شیبہ دے سامنے نہیں بولیا مغیرہ دے سامنے نہیں بولیا آگ فرما لگے اماں اے جھوٹے سن میں سچے دے سامنے بول پہ آو اے گنگیاں تھی گل گلہ جن ڈائے اے سکیان خجورہ اگا جن ڈائے پتھران و کل میں را جن ڈائے گنگیاں تھی گلہ پر را جن ڈائے اسے اس نبی دے ذکر کرنے ہیں خدا دیزت دی قسمیں جیدی آمد دے پتھر بھی بول پہے رات رجیڑہ درخت پیدا ہویا ہے اللہ ان خوشموہ تا فرما دیتی ہیں اللہ ان مٹھاس اتا کر دیتا ہے اسے اس محبوب دے ذکر کر کے خدا نو بھی رازی کرنے ہیں مصطفیٰ نو بھی رازی کرنے ہیں اللہ کریم دی پاک بارگچ دعا ہے میرا مالک میرا خالد انجمن غلامان در رسول کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں موبیل بند کیتا ہوئے یقین جانو میں نارک بندی جانا ہے ڈیڑھ وجہ میں رہتے خطاب سی ادھا کینڈا فیر بھی تو سمیں نو آکی تے کرسی دے بٹھا ہے تڑی محبوبانی کوئی گال نہیں اکتے نماز دے بھی ٹائمیں تے دو جی گالیں ملان شریف دا مہین ہے آج گزارہ کرو فیر سی تڑی محبوبانی ملاد النبی ہے ہر کسے نو حصہ دینا چاہیے کیوں بھئی بڑی محبوبانی توڑا بہت شکریہ بابا جیت شریف لے آئے نے اللہ حضور دستخوا توڑی میری عادری قبول فرمائے میں کبلہ شاہ صاحب کا مشکور ہوں ماشاءاللہ گھن شکر سون علی بھائی شکریہ افضال بھائی اکبر بھائی اے نراض نہیں ہونا نراض نہیں ہونا بہت شکریہ تڑا میں یقین جانا سٹیٹ ہے بھائی کے موبیل بند کیتا ہے اس وقت تھی اے میں کوئی جھوٹ نہ ہو لیا جائے لیکن موبیل وڈی وڈی چھوٹی بھائی کے بندے نے یقین جانا حضور شیخ پورے پچھیا میں کہ پا جی کتے ہو میں ادھے پچھے ہی کھڑا سا جی میں تُسری بہے بچہ کھڑا افضال بھائی ادھے پچھے ہی کھڑا سا میں نواندھا پیر جی اللہ دی قسمیں بہت بیمار ہیں میں گالوی کر دا ہے تو میں پچھے خود تھی جھوٹی میں کہو کھڑی بیمار ہی ہے جڑیتے نویتھے لگی ہوئی ہے بڑی مربانی اللہ حضور دست کا جتنی بھی نوکری ہوئی مولا قبول فرمائے آمین و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین